اسرائیل اور حماس دونوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ید بیرام نہیں ہے اس اعلان کے ساتھ غزہ کے لوگوں کو مانوی مدد پہنچانے کا راستہ مشکل میں پڑ گیا ہے اور امریکہ اس معاملے میں جو بھی پریاس کر رہا تھا وہ بھی بیکار ثابت ہوا اس ہنگامے کے بیچ آپ جیروسلم پوسٹ میں چھپے ایک بگیاپن سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے بینہ کسی کی پرواہ کیے آگے بڑھنے جا رہا ہے پردھان منطری نیتن یاہو کے دفتر نے بیان جاری کیا ہے کہ غزہ کے ودیشیوں کو باہر نکالنے کے بدلے مانوی مدد پہنچانے کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے روائٹرز کی خبر ہے کہ پندرہ اکتوبر کی رات بھاری بمباری ہوئی ہے اور یہ اب تک کی سب سے بھینکر بمباری تھی یہ سیوہ نویت میجر جنرل گیورا ایلانڈ کا بگیاپن ہے کہ غزہ کے شفاہ اسپتال کو بم سے اڑا دینا چاہیے اور غزہ کے لوگوں کو بھوکھا مار دینا چاہیے ایلانڈ اسرائیل کی راستریا سرکشا پریشت کے مخیہ رہ چکے ہیں کیا یہ بگیاپن بتا رہا ہے کہ اسرائیل اب اسپتال کی بھی پرواہ نہیں کرے گا ایک اخبار کے لیے ایسے بگیاپن کو پرمکتہ سے چھاپنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جبکہ اسی اخبار میں غزہ کی تباہی کی تصویریں چھپ رہی ہیں ان کی تکلیف کو بھی برابر سے جگت دی جا رہی ہے غزہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بھینکر کمی ہو گئی ہے دنیا بھر سے مدد کے سامان آئے تو ہیں مگر پہنچ نہیں پا رہے ایجیب کی سیما کے پاس پڑے ہیں کیا غزہ کے لوگ واقعی بھوک اور پیاس سے تڑپا کر مار دیے جائیں گے جس غزہ کی پیٹ پر سمندر بہتا ہے اس غزہ کے لاکھوں لوگوں کا گلا پانی کے لیے ترس رہا ہے اسرائیل نے پانی کو بھی پرمانو ہتھیار بنا دیا ہے پانی کی سپلائی بن کر غزہ کے لوگوں کو پیاس سے تڑپایا جا رہا ہے پچھلے نو دنوں سے وہاں کے لوگوں نے کتنا پانی پیا ہے دن میں ایک بار پیا ہے یا چار دن میں ایک بار اس پیاس کی کوئی ریپورٹنگ نہیں بچوں کو پانی چمچ سے دیا جا رہا ہے یا گلاس بھر کر ان کے پیاس کی کوئی ریپورٹنگ نہیں جیسے مرنے والوں کی سنخیہ ہزاروں میں دی جا رہی ہے ویسے ہی پیاسے لوگوں کی سنخیہ کا پتہ نہیں خبروں میں صرف یہی ہے کہ اسرائیل نے پانی کی سپلائی بن کر دی ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دکشن غزہ میں ایک خاص جگہ پر پانی کی آپورتی شروع کی گئی مگر میڈیا ریپورٹ میں پڑھنے کو مل رہا ہے کہ پانی نہیں ہے الجزیرہ نے ریپورٹ کیا ہے کہ زمین پر فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہے کیونکہ ادھتر لوگوں تک پانی پہنچ ہی نہیں سکتا اس سمیں بھوجن اور اندھن کی بھی ضرورت ہے فلسطین میں ویسے ہی لوگ عام دنوں پر تازہ پانی خریدتے ہیں کیونکہ نلکے کا پانی انسان دوارہ پریوک کیے جانے لائک نہیں ہوتا بم گرانے کے کارن تازہ پانی کے کیندر بند پڑے ہیں اور انہیں چلانے کے لیے بجلی اور اندھن چاہیے جو کی نہیں ہے انسٹرگرام سے ہمیں فلسطین کی ویڈیو بلوگر کی یہ ریپورٹ ملی اس کی ستیتہ کی پشتی ہمارے لیے مشکل ہے بیسان فلمیکر ہیں سنیوکتراست اور یوروپین یونین کے لیے غزہ سے کام کر چکی ہیں انسٹرگرام پر ان کے اکاؤنٹ کے تین لاکھ صدق فالور ہیں بی بی سی نے بھی بیسان پر ایک ریپورٹ فائل کی ہے کہ کیسے وہ حملے کے بیچ انسٹرگرام پر ریپورٹنگ کر رہی ہے پہلے کے ویڈیو میں آپ غزہ کے سندرتہ دیکھ سکتے ہیں مگر اب بیسان کے سارے ویڈیو میں وہی جگہ تباہ نظر آتے ہیں بیسان اوڈا نام کی یہ ویڈیو بلوگر اپنی ایک ریپورٹ میں بتا رہی ہے کہ تین دنوں میں پہلی بار ساف پانی پی رہی ہوں غزہ میں ہر دن ایک ریپتی کو آدھا لیٹر پانی مل رہا ہے یعنی دو چھوٹے گلاس پانی سے لوگ کام چلا رہے ہیں بیسان اپنی ایک اور ریپورٹ میں کہتی ہیں کہ ان کے حصے کا پانی آج ختم ہو چکا ہے ایک چھوٹا بچہ ان کے بیگ سے پانی لے کر بھاگ گیا اس نے چوری نہیں کی وہ پیاسا تھا اور ایسا کرنا اس کے لیے ضرورت تھی غزہ تباہ ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ بیگ سے پانی لے کر بھاگ گیا اس نے چوری نہیں کی اس کی ضرورت تھی غزہ میں پیاس اور پانی کی احالت ہے اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں سے اگر کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آپ غزہ کی خبروں کو سنتے ہوئے اپنی کلپناوں کا سہارا لیجئے بیسان نے لکھا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے دروازے کے باہر جوتے رکھ کر سوتی ہیں کہ بھاگنا پڑ سکتا ہے ایک بیگ تیار رہتا ہے جس میں ضرورت کا کچھ سامان رہتا ہے فون اور لیکٹوپ کے لیے چھوٹا سا جنریٹر رکھا ہوا ہے دن میں دو گھنٹے چلا کر سب چیزیں چارج کرتی ہیں پر اب اس کے لیے اندھن ختم ہو رہا ہے بیسان کی ریپورٹ ہمارے لیے بھی سہارا ہے سارے کیمرے ازرائی کی طرف سے ید کو دکھا رہے ہیں آپ کو اگر غزہ دیکھنا ہے تو اپنی کلپناوں کے کیمرے کھول دیجئے اور ہو سکے تو وہ دیکھئے جو آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں انسٹرگرام پر ایک اور ریپورٹر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ غزہ میں روٹیاں ختم ہو گئی ہیں لوگ روٹی کے لیے کتاروں میں کھڑے ہیں پیانس اور بھوک سے لوگوں کو مار دینے کیا لڑائی دنیا پر بوجھ بنتی چلی جائے گی بڑی بڑی سرکاریں چپ ہیں کچھ سرکاروں کا بولنا بھی کام نہیں آ رہا دو ہزار چودہ میں بھی غزہ پر حملہ ہوا تھا جو چھا ہفتوں تک چلا اس حملے میں جتنے لوگ مارے گئے اتنے ان نو دنوں میں مارے جا چکے ہیں فلسطین کے ستائیس سو سے ادھک لوگ مارے جا چکے ہیں ٹویٹر پر اسرائیل کی سینہ کے بہت سارے ویڈیو ہیں آنکڑے ہیں آپ اس کے ذریعے اسرائیل کے دعوے کو سمجھ سکتے ہیں یہ گرافکس اسرائیل کی سینہ کے ٹویٹر ہینڈل سے ہم نے لی ہے آج سے تین دن پہلے کا آنکڑا ہے ایک سانس میں پڑھے تو بتیس سو اسرائیلی گھائل ہیں تیرہ سو اسرائیلی مارے گئے ہیں زیادہ تک سات اکتوبر کو ہی مارے گئے اسرائیل کے اتحاس میں کبھی بھی ایک دن میں اتنے ناغرک نہیں مارے گئے اس سمیہ تک ایک سو بیس بندکوں کے پریواروں کو نوٹیفائی کر دیا گیا تھا ہماس کے دو ہزار چھ سو ستاسی ٹھکانوں پر نشانہ بنایا گیا اور چھ ہزار راکیٹ غزہ سے داگے گئے اسرائیل کی وائیو سینہ نے یدکے چھ دنوں کے بھیتر ہی چھ ہزار سے ادھک بم گرا دی پچھلے تین دنوں میں بموں کی سنخیہ جوڑ دیں تو یہ سنخیہ اور بھی ادھک ہو سکتی ہے چھتیس سو ٹھکانوں پر بم گرائے گئے ہیں وائیو سینہ نے کہا ہے کہ کئی سو آتنکی ان حملوں میں مارے گئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نے ہی بتایا کہ کتنے آتنکیوں کی موت ہوئی کتنے ناغرکوں کی افغانستان سے یدکے سمیہ امریکہ نے وہاں ایک سال میں سات ہزار چھ سو بم گرائے اسرائیل نے کیول چھ دنوں میں چھ ہزار سے ادھک بم گرا دیئے افغانستان گزہ سے کئی سو گناہ بڑا دیش ہے لیکن اس کے سال بھر کے برابر چھ دنوں میں بم گرا دیئے گئے یہ تصویر ان سینکوں کی ہے جو حماس سے لڑتے ہوئے مارے گئے اسرائیل کی سینہ نے ان تصویروں کو جاری کرتے ہوئے کرتگیتہ جاہر کی ہے نو دنوں میں گزہ اور اسرائیل کے چار ہزار سے بھی ادھک لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے دس ہزار سے ادھک لوگ غائل ہوئے ہیں گزہ کے لوگوں کے لیے دنیا بھر میں پردرشن ہو رہے ہیں ہمارے پاس کچھ دیشوں کے ویڈیو ہیں جن کی سہارے ان پردرشنوں کا حال بتا سکتے ہیں اسرائیل کے سمرتن میں بھی پردرشن ہو رہے ہیں اس کے ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہیں مگر میڈیا میں کئی جگہوں پر اس کی ریپورٹنگ ہوئی ہے ان پردرشنوں میں گزہ کو لے کر بیچینی دیکھی جا سکتی ہے پسچم کے سماج میں فلسطین کی ماں گزہ کی تباہی اور ہماس کا سمردھن اسرائیل کی یاطنہ کو لے کر گھنگھور بحث ہو رہی ہے لوگ بٹ گئے ہیں اور ان کے بیچ نفرت بھی تیزی سے فیل رہی ہے امریکہ میں ایک بزرگ نے چھ سال کی فلسطینی بچی کی ہتیا کر دی تو دوسری طرف یہودی لوگوں پر بھی جان کا خطرہ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف گالیوں کا استعمال ہونے لگا ہے ان کی سرکشہ بھی بڑھائی جا رہی ہے فرانس میں اس ٹکراؤ کا بھینکر اثر ہے وہاں یوروپ کی سب سے بڑی یہودی آبادی اور مسلم آبادی رہتی ہے پیریس کے کئی پریٹک ستھل بند کر دیے گئے ہیں دیش میں ٹیرر ایلرٹ کی سب سے گمبھیج جتاونی جاری ہو چکی ہے اور سڑکوں پر اترکت بلکے نردیش دیے گئے ہیں افواہیں اڑ رہی ہیں ایک شہر سے خبر آئی کہ ایک اسکول میں گھس کر چیچین ملکے روسی ناغرک نے ایک شکشک پر چاکو سے حملہ کر دیا راشتکتی میکروں نے کہا کہ یہ اسلامی آتنکواد کی گھٹنا ہے افواہ فیل گئی کہ یہ گھٹنا اسرائیل غزہ سے سمبندی تھے مگر بی بی سی نے ریپورٹ کیا ہے کہ ستھانیا پولیس نے کہا ہے کہ اس کا میڈلیسٹ کی گھٹنا سے کوئی سمبند نہیں ہے اس نفرت سے ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے یدھ کے بہانے عام لوگ الگ الگ جگہوں پر ایک دوسرے سے بھڑ جا رہے ہیں دنیا اس یدھ کو لے کر کئی حصوں میں بٹی ہے کئی دیش کھل کر فلسطین کی مدد کی ماہ بات کر رہے ہیں تو کئی دیش دبے چھپے انداز میں یا اشاروں میں بات کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ زیادہ کھل کر سمرتن میں آ رہے ہیں لندن میں بی بی سی کے دفتر سے لے کر پردھان منتری کے گھر تک مارچ ہوا بی بی سی کے کبرج سے بھی ناراضگی ہے ٹریفلگر اسکوائر پر بھی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی اس میں فلسطینی مول کے ناغریکوں کے علاوہ لندن کے بھی ستھانیاں لوگ تھے پولیس نے چیتاونی دے دی کہ جو بھی حماس کا سمرتن کرتا دیکھا گیا اس کی گرفتاری ہوگی اور کوئی چہرہ ڈھکا پردرشن نہیں کرے گا لیبر پارٹی کے پروہ نیتا جیرمی کوربن نے بھی ریلی کا سمبودھن کیا انہوں نے کہا کہ برٹین کے نیتاؤں کو اسرائیل کی بمباری کا سمرتن نہیں کرنا چاہیے برٹین کے انہیں شہروں میں بھی بڑی بڑی ریلیاں ہو رہی ہیں امریکہ کے کئی شہروں میں بھی فلسطین کے سمرتن میں ریلیاں ہوئیں غزہ پر ہونے والی بمباری کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے ہو رہے اس پردرشن میں یہودی لوگ بھی ہیں جو خود کو زائنیسٹ نہیں مانتے دھرم کے نام پر اندر آسٹروات سے الگ کرتے ہیں امریکہ کی یونیورسٹی میں فلسطین کی مانگ حماس کا سمرتن اسرائیل کے سمرتن کو لے کر گھماسان بحث ہو رہی ہے اسی طرح اٹلی مورکو جینیوہ میں بھی پردرشن ہو رہے ہیں ان سبھی میں ایک ہی مانگ ہے کہ غزہ کی تباہی روکی جائے بیلجیم کی راجدانی برسلس میں بھی لگتار پردرشن ہو رہے ہیں بڑی سنکھا میں لوگوں کی اپستیتی دیکھی جاری ہے یہی پر یورپین یونین کا مکشالہ ہے جس نے فلسطین کو مدد پہنچانے کا اعلان کیا ہے یورپین یونین کی ادھیکش اسرائیل گئی ہیں یہ تصویر نتنیاہو نے جاری کی ہے اسرائیل غزہ ماملے میں ایو کے بیانوں کی نندہ ہو رہی ہے ایو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس آتمرکشہ کا عادی کار ہے اور وہ اس کا سمرتن کرتا ہے لیکن انتراشتریہ قانونوں کی پالنا ہوڑی چاہیے ایو کے بیان کے بعد بھی اسرائیل کے حملے میں مانوادیکاروں کے حرم پر لگاتار ریپورٹنگ ہوتی جا رہی ہے یوکرین ماملے میں روس دوارہ یوکرین کی بجلی کاٹنے کو یود کا اپراد کہنے والے ایو نے اس بار اسرائیل کے ایسے ہی فیصلے کو سندر میں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہا ہے اس کے اس انتر ویروت کو لوگ اجاگر کر رہے ہیں فیننیشل ٹائنس نے لکھا ہے کہ پسچنگ کے کئی دیش نجی طور پر اسرائیل کو سمجھانے میں لگے ہیں کہ وہ غزہ کی تباہی روک دے امریکہ بھی اب یود کے نیموں کے پالن کی بات کر رہا ہے سنیوک تراشت اور اس کی الگ الگ سنستائیں غزہ کی تباہی روکنے کے لیے لگاتار اپیل کر رہی ہیں اسرائیل کی سینہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لگاتار سنیوک تراشت اور یونی سیف کی مانوادیکاروں کی اپیل کو چنوٹی دے رہی ہے جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ مانوادیکار کے نام پر اسرائیل نہیں رکنے والا ہے سنیوک تراشت نے کہا ہے کہ نو دنوں میں غزہ کے دس لاکھ لوگ وستاپیت ہو چکے ہیں وستاپیت ہو کر وہ کہیں نہیں گئے بلکہ اسی چھوٹی سی جگہ میں گھیرے ہوئے ہیں اسرائیل کے پردان منتری نتنیاہوں سینک بردی کی لباس میں مورچے پر گئے سوال ہے گھرے لو مورچے پر بھرشتا چار اور حماس کے حملے کے بعد اسطیفے کی مانگ سے جوج رہے نتنیاہوں حملے سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں جواب نہیں میں آتا ہے نتنیاہوں لگتار یدکی بھاشا بول ہوئے ہیں یہ بھی صحیح ہے کہ ان کا دیش چوترفہ حملوں کی آشنکہ سے گھیرا ہے حماس سے لڑائی ہے تو دوسری طرف لبنان کے حجباللہ نے بھی مورچہ کھول دیا ہے ایران لگتار حملے کی دھمکی دے رہا ہے ایسے حالات میں کیا اسرائیل کسی کی بات سنے گا کہ وہ غزہ کی تباہی روک دے امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کے اسرائیل آنے کی خبر ہے ابھی آپچاری گھوشنا نہیں ہوئی ہے نتنیاہوں نے انہیں نیوتا بھیجا ہے ایک طرف امریکہ ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے اور ادھت سپلائی کا اعلان کرنے والا ہے دوسری طرف عام فلسطینی لوگوں کے خلاف اسرائیل کے حملے کی آلوچنا بھی کر رہا ہے یعنی وہ رائے بھی دے رہا ہے مگر سیدھے سیدھے اسرائیل کو شرطوں کے ساتھ سندیش نہیں دے رہا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے پانی بجلی اور دباؤں کی سپلائی بند کی گئی تو ہتھیاروں کی سپلائی نہیں ہوگی نیتنیاہوں شاید سمجھتے ہیں کہ امریکہ کہنے کے لیے فلسطین کی بات کر رہا ہے مگر اصل میں وہ اسی کے ساتھ ہے سی بی ایس کے سکسٹی منٹس کو دیئے گئے انٹرویو میں بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس سمیں غزہ پر ازرائیل کے قبضے کا سمرتن کریں گے اس کے جواب میں بائیڈن نے کہا کہ یا ایک بڑی غلطی ہوگی ہماس اور ہماس کے چرمپن تھی سبھی فلسطینی لوگوں کا پرتنیدتو نہیں کرتے اور مجھے لگتا ہے کہ ازرائیل کے لیے غزہ پر پھر سے قبضہ کرنا ایک غلطی ہوگی بائیڈن نے اب جا کر محمود عباس سے بات کی جو ویسٹ بینک میں فلسطین کے پرتنیدی ہیں بائیڈن نے آتنکوادی شبد کا استعمال نہیں کیا ایکسٹیمسٹ کا استعمال کیا ہے جو بائیڈن کہتے ہیں کہ غزہ پر قبضہ کرنا بڑی غلطی ہوگی ہماس اور اس کے چرمپن تھی فلسطین کا پرتنیدتو نہیں کرتے لیکن اس وقت جو تباہی ہو رہی ہے اسے ترنت روکنے کا ایسپسٹ اعلان بھی نہیں کرتے ہیں اس لئے امریکہ دنیا کو سننے میں جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ ابھی بول رہا ہے اور اسرائیل کو جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ ابھی کیے جا رہا ہے امریکہ کھل کر چھتاونی نہیں دے رہا کہ پانی بجلی کی سپلائی بحال کی جائے مانویہ مدد کا راستہ دیا جائے پچھلے سال جب روس اور یوکرین کے بیچ جنگ شروع ہوئی تب سے لے کر اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ دنیا کے ان طاقتور نتاؤں نے کتنی بار فوٹو سیشن کرا لیے یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملکوں کا میڈیا انہیں گلوبل لیڈر بتاتا ہے مگر انہی تصویروں کو آپ نئے سندر میں دیکھئے یہ سب کسی بھی اس طر سے یو دکو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں ان میں سے آدھے اسرائیل کے پیچھے ہو لیے چین اور روس فلسطین کی بات کر رہے ہیں مگر خود دیڑ سال سے روس یوکرین کے ساتھ کیا کر رہا ہے کیا وہ کسی کی سن رہا ہے جو اس کی بات کوئی سنے گا چین نے بھارت کی سیمہ پر کیا کیا ہے اس طرح سے ہر کسی کا ریکارڈ خراب ہے کسی کا کسی پر بس نہیں چلتا بس فوٹو کلک ہوتا رہتا ہے کہ یہ جناب لوگ گلوبل لیڈر بن گئے ہیں یوکرین اور گزہ نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سوپر پاور کے لیے کوئی کرسی نہیں ہے سٹول بھی نہیں ہے سب اپنے اپنے پاور کو بچانے میں لگے ہیں اس لیے یا ایک بوگس اور بکواس اوہدھارنا ہے کہ دنیا میں کوئی گلوبل لیڈر ہے یا اس کی جگہ بچی ہے